اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج اس انفرمیٹی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی اے کا ٹیکس کیسے چیک کیا جاتا ہے کون سے موبائل فون کے اوپر کتنا ٹیکس ہے یہ ٹیکس آپ پے کیسے کر سکتے ہیں کون سے طریقے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر سے موبائل فونز لے کے آتے ہیں ان فونز کو یہاں پر پی ٹی اے سے کیسے ریجسٹرٹ کیا جائے اور ان کا ٹیکس کیسے معلوم کیا جائے تو یہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہیں چینل پر تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستوں بہت ہی سمپل طریقے کار ہے ایک ضروری بات آپ نوٹ کر لیں کہ آپ موبائل کے ٹیکس کو جمع کروانے کے لیے پاکستانی سم لگا کر ہی ٹیکس چیک کر سکتے ہیں کسی اور کنٹری کی سم سے پی ٹی اے کا ٹیکس نہیں پتا چلے گا موبائل فون کا ٹیکس جاننے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون این آئی سی نمبر نمبر ٹو پاسپورٹ نمبر نمبر تھری آئی ایم ای آئی نمبر تو آپ نے ٹیکس معلوم کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ اس موبائل فون میں جو بھی آپ نے باہر سے امپورٹ کر رکھیا ہوا ہے لے کے آپ آئے میں تو اس کے اوپر آپ اپنی پاکستانی سم لگائیں سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش جیسے ہی آپ یہ میسج کریں گے تو آپ کو موبائل سکرین کے اوپر ایک اس طرح کا میسج ملے گا ویلکم ٹو موبائل ڈیوائیس ریسٹریشن سسٹم اس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ لینگویج سیلیٹ کریں ون ہے انگلیش کے لیے اور ٹو آپ پریس کر سکتے ہیں اردو کے لیے ریپلائے کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا میسج آئے گا جس میں نمبر ون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریجسٹر موبائل ڈیوائیس ٹریک ریجسٹریشن سٹیٹرس اور پھر دیگر آپشنز ہیں تو ہم نمبر ون کو سیلیٹ کریں گے ریجسٹر موبائل ڈیوائیس کو ریپلائے کرنے پر آپ سے مزید انفرمیشن وہ مانگے گا سیلیکٹ ون آف دا یوزر ٹائپ نمبر ون پہ ہے پاکستانی یعنی لوکل انٹرنیشنل ٹریبلر ڈوال نیشنلٹی ہولڈر اور سیکنڈ پہ ہے فارنر ٹریبل آن بیزا تو اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں لیکن انٹرنیشنل ٹریبلر ہیں تو آپ نمبر ون سیلیٹ کریں گے اور اگر آپ فارنر ہیں تو نمبر ٹو سیلیٹ کریں گے جیسے آپ ریپلائے دیں گے تو وہ آپ سے مزید پوچھے گا کہ موبائل ریجسٹریشن انٹرنیشنل ٹریبلر اور نمبر ٹو پہ پوچھے گا موبائل ریجسٹریشن لوکل تو ہم ون اگر سیلیٹ کرتے ہیں یعنی موبائل ریجسٹریشن انٹرنیشنل ٹریبلر تو پھر وہ پوچھے گا آپ سے انٹر پاسپورٹ نمبر وہ انٹر کرنا ہوگا اور اپلائے کرنا ہوگا اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا سین آئی سی نمبر یا نائک آب نمبر پوچھے گا آپ نے وہ انٹرک کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ سے آئی ایم ای آئی نمبر پوچھے گا اگر آپ کا سنگل سم موبائل فون ہے تو آپ اپنی فرسٹ آئی ایم ای آئی نمبر انٹرک کریں گے اور اگر ڈول سم موبائل فون ہے تو دوسرا آئی ایم ای آئی نمبر بھی انٹرک کریں گے اگر آپ کے موبائل فون میں تین سمیں لگتی ہیں تو تھرڈ سم کا بھی اس میں آپشن ہوتا ہے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آئی ایم یا آئی نمبر اس میں انٹریک کر دیں گے آئی ایم یا آئی نمبر انٹریک کرنے کے بعد آپ کے موبائل فون پر کچھ اس طرح کی وینڈو آ جائے گی اس میں تمام جو آپ انفرمیشن پٹ کی ہے وہ سکرین پر شو ہو جائے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اگر کچھ غلطی ہے تو آپ ڈسمس کر کے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں ادربائی سے کریں ساری چیزیں صحیح ہیں تو آپ اس کو اوکے کر دیں جب آپ یہ پروسس کر لیں گے تو آپ کو کنفرمیشن کا اسمس آ جائے گا اور اس میں پی ایس آئی ڈی نمبر ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنا ٹیکس پے کر سکیں گے اور یہ کنفرمیشن میسیج جو ہے آپ کو چند گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے ایک دن میں بھی آ سکتا ہے اور دو سے تین دن بھی باز افعہ لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر اپنا پروسس کر لیا ہے تو میسیج آپ کو ضرور آئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکس آپ پے کیسے کریں گے تو اس کے لئے تین میتھرز ہیں جو فریکوینٹلی یوز کیے جاتے ہیں نمبر بند تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیڈنگ بینک میں چلے جائیں بینک برانچ میں وہاں پر آپ بتائیں کہ مجھے پی ٹی اے کا ٹیکس پے کرنا ہے تو وہاں پر آپ ڈیپوزٹ سلپ بھر کے آپ ٹیکس پے کر سکتے ہیں اپنا ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ بینک کی موبائل اپلیکیشن میں آپ کو یہ اپشن نہیں ملے گا سیکنڈ جو ہے وہ ہے کسی بھی بینک کی انٹرنیٹ بینکنگ کی مدد سے آپ پے کر سکتے ہیں آپ کو بینک کی ویب سائٹ پر ہی آن لائن بینکنگ یوز کرنی ہوگی مختلف بینک کی جو آن لائن بینکنگ ہے ان پر اپشن آپ کو مل جائے گا لیکن تمام بینک سے نہیں دے رہے یہ فیسلیٹی لیکن HBL کی حد تک میں شور ہوں کہ اس کے اوپر بلکل یہ فیسلیٹی موجود ہے اس میں آپشن آتا ہے گورنمنٹ ایک سائز ان ٹیک سٹیشن کا اس آپشن میں جا کر آپ FBR کے لنک پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا PSID ٹائپ کرنے کا اور اپنی پیمنٹ کو کنفرم کرنے کا یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو PSID ہوتی ہے وہ سات دن کے لئے ویلیڈ ہوتی ہے آپ وہ سات دن کے اندر وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایزی پیسہ کی ایزی پیسہ پاکستان میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ آن لائن بلنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی اوپشن موجود ہوتا ہے ایزی پیسہ میں آپ کو پے بلز کے اوپشن میں جا کر گورنمنٹ فیس کے لنک پر کلک کرنا ہوگا اور FBR موبائل فون ٹیکس کے اوپشن کے ذریعے آپ PSID نمبر ڈال کر پیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ٹیکس ادھا کر دیتے ہیں تو فون آٹومیٹکلی PTA سے ریجسٹر ہو جاتا ہے یا DIA یا RBA سسٹم سے بھی منسلک ہو جاتا ہے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل ٹیبلرز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے ساٹھ دن کے اندر اندر اپنا فون جاگو ریجسٹر کروا لیں تو ویورز یہ تھا PTA کا ٹیکس چیک کرنے کا طریقہ اور پرپیمنٹ آپشنز بھی آپ سے ڈسکس کیے تو ویورز ویڈیو اگر ہیلپفل لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکس ورواچنگ میرا اور تو ٹیوب چینل اللہ حافظ